مووی کی سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سائنٹسٹ باقی سائنٹسٹ کو بتاتی ہے میٹنگ میں کہ انہوں نے ایک پلینٹ کو ڈھوڑ لیا ہے جو کہ یہاں سے 86 ایئرز کی دوری پر ہے پر پرابلم یہ ہے اگر ہم وہاں پہ ایک بچے کو بھیجیں گے تو اس کی تھرڈ جنریشن اس پلینٹ تک پہنچ پائے گی یعنی کہ اس کے گرینڈ چلینڈز وہاں پہ بیٹا سائنٹسٹ ریچرڈ کہتا ہے اس میں ایک اور دکت ہے ہمیں ایسے بچوں کی ضرورت ہے جو کی مائنڈ سے شارپ ہوں اور انہیں بہاری دنیا کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو اور ان کے اندر فیلنگز تو بالکل بھی نہ ہوں نہیں تمہارا مشن فیل ہو سکتا ہے وہ تیس بچوں کو تیار کرتے ہیں جن کو وہ چھوٹے سے بڑا کرنے کا مشن مناتے ہیں ان کو جب وہ 8-9 سال کا کر لیتے ہیں تب وہ پلان مناتے ہیں کہ ان کو ہم سپیس شپ سے بھیج دیں گے اس پلینٹ کی اور وہیں دوسری اور ریچرڈ ان بچوں سے ملنے جائے کرتا تھا پر اس مشن میں جانے سے کوئی بھی ہامی نہیں بڑھتا تھا کیونکہ سب کو پتا تھا اگر وہ اس مشن میں جوائن ہوتے ہیں تو وہ کبھی اپنی فیملی سے نمیل پائیں گے اور وہ اس پلینٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی مارے جائیں گے ریچرڈ جو کی ان بچوں کے بیچ میں سمیں بتایا کرتا تھا اس کو ان بچوں میں دلچسپی آنے لگتی ہے اور وہ سب ہی اس کو پسند ہو جاتے ہیں وہ جاتا ہے کیابن میں اور سائنٹرٹ سے کہتا ہے کہ میں ان سب بچوں کے ساتھ جاؤں گا مجھے یہ بلیدان دینا ہوگا کیونکہ انہیں ایک گائیڈ کی ضرورت ہے اور ریچرڈ ان تیس بچوں کے ساتھ نکل پڑتا ہے آوٹر اسپیس سے دیمے دیمے سمیں بیچ جاتا ہے اور اب دس سال ہو چکے ہیں وہ آٹھ نو سال کے بچے اب انیس سے بیس سال کے ہیں اور وہ اب چیزوں کو سمجھنے لگے ہیں ان کو کھانا ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیلا لکورڈ ملتا ہے جس کو کی انہیں روز پینا پڑتا ہے ایسے میں ایک لڑکی جس کا نام سیلا ہوتا ہے وہ ریچرڈ کے پاس جاتی ہے آوٹر اسپیس میں دیکھتے ہوئے کہتی بھی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہماری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ریچرڈ اس سے کہتا ہے آپ ایک بہت ضروری مشن کا حصہ ہیں اور آپ کو میں بتا دوں میں نے اپنی فیملی آپ لوگوں کے لئے چھوڑی ہے وہ اس کو فوٹوز دکھاتا ہے اپنے فیملی کے وہیں دوسری اور کرسٹو پر اپنے دوست جیک کے ساتھ بیٹھتا ہے لیپ ٹاپ میں کیونکہ وہ ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ چیک کرتا اس لکورڈ کو جو کہ اس کو روز پینے کے لئے دیا جاتا تھا وہ دیکھتا ہے کہ یہ عجیب طریقے کا ڈرگ ہے جو کہ لوگوں میں فیلنکس دوا کے رکھتا ہے اب ریچرڈ اور جیک یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس ڈرنک کو پینہ بند کر دیں گے اور وہ لوگ اس کو فیک دیا کرتے تھے دھیمے دیموں ان کو ریالائز ہوتا ہے کہ اب وہ چیزوں کو فیل کر رہے ہیں اور انہیں ہسی بھی آ رہی ہے اور انہیں دکھ بھی ہو رہا ہے ان کو پسند آنے لگتی ہے سیلا ہمیں دیکھنے کے ملتا ہے کہ جیک جاتا ہے سیلا کے پاس اور اس کو ٹچ کر کے وہ فیل کرتا ہے اسے جہاں پہ ریچرڈ آ کر کے جیک سے کہتا ہے یہاں سے ہٹ جاؤ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے ریچرڈ سیلا کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور وہ اس کو وہ راشن دکھاتا ہے جو کیوں سے ملا ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے میں انہی سب چیزوں سے تم لوگوں کا کھانا بناتا ہوں اور تمہیں یہ سب سیکھنا ہوگا جس کے بعد وہاں پہ آ جاتا ہے جیک کرسٹوپر کے ساتھ وہ دیکھ لیتا ہے کہ ریچرڈ نے سیلا کے کندے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے حالانکہ اس کی کوئی انٹینشنز بورے نہیں تھے لیکن جیک کوئی چیز بوری لگتی ہے اور وہ وہاں سے گصہ آ کر کے چلا جاتا ہے اس بیچ کرسٹوپر نے ایک تیکھانا بھی ڈھوڑ لیا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ ریچرڈ سے پوچھتا بھی ہے ریچرڈ اس کا کوئی جواب نہیں دیتا اور اس سے کہتا ہے جو بھی ہے یہی ہے وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے جس میں وہ دھرتی کے لئے میسج بھیجتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا ہوں پر مجھے کرنا پڑ رہا ہے وہ ویڈیو کو سینڈ کرتا ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ویڈیو کم سے کم دو مہنے بعد ہی دھرتی پہ پہنچ پائے گی اس سے پہلے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا وہیں دوسری اور اگلے دن ریچرڈ سب کے سامنے آتا اور کہتا ہے کہ ہمارا دھرتی سے کمیونکیشن ٹوٹ چکا ہے پیئر کر رہے ہوتے ہیں وہیں دوسری اور زیک پہنچتا ہے اپنے دوست کھائی کے پاس جو کی کنٹرول روم میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے باہر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں اس بیچ شپ ایک دم سے ہلتی ہے اور ڈیمیج ہو جاتی ہے اندر کے کنٹرول پینل بھی جلنے لگتے ہیں سب لوگ آگ کو بجھانے لگتے ہیں وہیں دوسری اور باہر ریچرڈ کو کوئی چیز ہٹ کرتی ہے اور وہ آوٹر سپیس میں جانے لگتا ہے کرسٹیو فر اس کو پکڑ کے اندر آتا ہے جہاں پہ وہ لوگ اس کے سرجری کرنے لگتے ہیں جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی بری طریقے سے ڈیمیج ہو چکا ہے اور اس کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے اب بیچ شپ کی موت کے بعد وہ سب لوگ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ابھی تک وہی ان کا گائیڈ تھا جس کے ساتھ وہ لوگ یہاں تک آئے تھے اب ان کو نہیں پتا کہ انہیں کیا کرنا ہے ایسے میں زیک آگے آتا ہے اور کہتا ہے اب ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ لیڈر میں بن جاؤں وہاں کڑی لڑکی فی بھی کہتی ہے کہ سسٹم جب تک ووٹنگ نہیں ہوگی کسی کو بھی سویکار نہیں کرے گا اب سب لوگ ووٹنگ کرتے ہیں جہاں بھی زیک کی جگہ کرسٹیو فر اس الیکشن کو جیچ جاتا ہے اور اب وہ ان کا نیا چیز بن جاتا ہے زیک کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے لیکن وہ ناٹک کرتے ہوئے اپنے دوست کے گلے لگ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے کرسٹیو فر کہتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس شپ کو ریپیئر کرنا ہوگا کیونکہ یہ شپ بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہو چکی ہے سب لوگ لگ جاتے ہیں شپ کو ریپیئر کرنے میں اس بیچ وہ لوگ اس کی ایک ویڈیو کو دیکھتے ہیں جو کہ ریچرڈ نے ریکارڈ کی تھی اس ویڈیو کو سننے کے بعد انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ریچرڈ آسر میں کہنا کیا چاہتا ہے جب وہ لوگ ڈرنک پینے والے ہوتے ہیں نیلا والا تب وہاں پہ آ جاتا ہے کائی کائی آ کر کے ان سے کہتا ہے اس ڈرنک کو پیو گے پھر سے ویسا ہی رہو گے اس کو پی کر کے نہ دیکھو دیکھنا بہت سارے بدلہ ہوں گے اور وہ سب لوگ ڈرنک کو فیک دیتے ہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ سب کے سب اب کافی اگریسیو ہو چکے ہیں اور وہ کافی کچھ سوچنے لگے ہیں وہ سب کے سب فیل کرنے لگے ہیں رات کو دیر تک جاگنے لگے ہیں ٹی وی دیکھنے لگے ہیں اور اب کسی کی سنتے نہیں ہیں اپنی منمانی کرنے لگے ہیں کرسٹوفر ثبوت ڈھوڑ رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو پتا سل سکے وہ ریجن جس کی وجہ سے ریچرڈ کی موت ہو گئی ہے اس بیچ ان کو ایک فوٹیج ملتی ہے جس میں انہیں پتا چلتا ہے کہ جب ریچرڈ کے ساتھ کرسٹوفر باہر تھا تب کنٹرول روم میں زیک کے ساتھ کہے تھا اور زیک نے کچھ کیا تھا جس کے بعد ریچرڈ کی موت ہو گئی دیکھ کر کے کرسٹوفر اس فوٹیج کو چلا دیتا ہے جس میں کی زیک کی وجہ سے ریچرڈ کی موت ہوئی تھی سب لوگ زیک کو دیکھنے لگتے ہیں گسے سے جہاں پہ زیک ان سے کہتا ہے کہ تم کو پتا ہونا چاہیے ریچرڈ کے پاس وہ ایلین آ گیا تھا اور وہ ہماری لئے خطرہ ہو سکتا تھا اس وجہ سے مجھے ریچرڈ کو مارنا پڑا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایلین یہیں پہ کہیں ہو یہ بات سننے کے بعد سب لوگ گھبرا جاتے ہیں اور وہ اشارہ کر دیتا ہے پیٹر کے اوپر جس کے بعد سب لوگ پیٹر کو پیرو سے کچل کچل کے مار دیتے ہیں یہ دیکھ کر کے کرسٹوفر کافی حیران ہو جاتا ہے اور وہ اب ان لوگوں سے درنے بھی لگا ہے زیک سب سے کہتا ہے جس بھی چیز کو ہتھیار بنا سکتے ہو اس کا استعمال کرو ہمیں اس ایلین کو ڈھوڑ کر کے مارنا ہوگا اور وہ سب لوگ اب اوگر ہو چکے ہیں جس کے بعد کرسٹوفر اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کے کیابن میں چھوپ جاتا ہے اور اسے اب صرف ہتھیاروں کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہتھیاروں کی مدد سے اب ان لوگوں کو وہ شانت کرا پائے گا سیلا اس سے کہتی ہے کہ ریچرڈ کے ڈیاری میں نے پڑھی ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ ساری باتیں شپ کے بارے میں جانتا ہے کرسٹوفر اب کرسٹوفر سوچنے لگتا ہے کہ یہ ایسی کونسی بات ہے جس کے بارے ریچرڈ مجھ سے کہہ رہا ہے اس کو یاد آتا ہے کہ یہ ایک ایسا تہکانہ تھا جس کے بارے میں اس نے جب ریچرڈ سے پوچھا تھا تو ریچرڈ نے اس کو کچھ نہیں بتایا تھا وہ اس تہکانے میں جاتے ہیں چاروں طرف تحقیقات کرتے ہیں وہاں پہ انہیں ایک ہی گن ملتی ہے لیکن باہر زیک کے دوست کو آواز آنے لگتی ہے اور وہ زیک کو لے کر وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ لوگ جب اس جگہ کو کھولتے ہیں تو وہاں پہ انہیں خوب سارے ویپن مل جاتے ہیں اب وہ لوگ صرف مارنا چاہتے ہیں کرسٹوفر اور سیلا کو تب ہی وہاں پہ آ جاتی ہے فی بی جو کہ ان سب سے کہتی ہے ہمیں اچھے سے رہنا ہوگا اگر ہم پہلے کی طریقے رہیں گے تب ہی ہم مشن کو انجام دے پائیں گے تب ہی اس کے اوپر گصار کر کے کائے اس کو گولی مار دیتا ہے اور فی بی کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر کے کرسٹوفر کا بھی گھبرا جاتا ہے اور وہ وہاں سے سیلا کے ساتھ بھاگ جاتا ہے وہیں اس کے باقی کے دو دوست جوائن کر لیتے ہیں زیک کی گینگ کو یہ ان کا ایک پلان ہوتا ہے جس کے ثرو وہ وہاں سے بچ کے نکل سکیں وہیں دوسری اور وہ لوگ چھپ گیا ہوتے ہیں جہاں پہ زیک ان کے اوپر گولیاں چلانے رکھتا ہے لیکن ان لوگوں کو چھپے ہونے کی وجہ سے کچھ ہو نہیں رہا وہ وہاں سے بھاگتے ہیں جہاں پہ اب انہیں مجبوری کی وجہ سے کائے کو جان سے مارنا پڑتا ہے کائے کو مرا ہوا دیکھ کر کے زیک کے ساتھی پیچھے اٹ جاتے ہیں کہ یہ ایسی لڑائی ہے اگر وہ سب مارے گئے تو آخر میں بچے گا کون جس کے بعد زیک اب اکیلا بچتا ہے اور وہ نکل بڑتا ہے کرسٹوفر اور سیلا کو مارنے کے لیے وہ لوگ جا کر کے پیچھے کے بیسمنٹ میں چھپ جاتے ہیں جہاں سے وہ پیچھے کا گیٹ کھول دیتے ہیں تاکہ آوٹر اسپیس کی ائر میں وہ باہر نکل سکیں وہ وہاں پہ چھپے رہتے ہیں جہاں پہ زیک گنگ کا اٹیک کر کے آ جاتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہاں ویکیوم ہیڈ چل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ باہر چلا جاتا ہے لیکن وہ پورا زور لگاتا ہے کہ وہ باہر نہ جائے اس سے پہلے وہ سیلا کے اوپر بھی اٹیک کرتا ہے اور اس کو گسٹنے لگتا ہے تب ہی کرسٹوفر اس کو بچانے کے لیے آگیا آ جاتا ہے اور وہ کرسٹوفر کو ہی باہر فیک دیتا ہے اس کے بعد زیک آلموسٹ اندر آگیا ہوتا ہے جب سیلا اسے دھکا دے دیتی ہے اور وہ باہر چلا جاتا ہے سیلا گیڑ بند کرنے لگتی ہے دکھی ہو کر کے کہ کرسٹوفر بھی نہیں بچا وہ دیکھتی ہے کہ کرسٹوفر وہاں دور لٹا کر رہا ہے اور وہ پوری طاقت لگا کر کے اس کو اندر کر لیتی ہے اب وہ لوگ گیڑ بند کر کے پہنچتے ہیں باقیوں کے پاس جہاں باقی سب ان کے اوپر گن تان دیتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ زیک مارا جا چکا ہے اگر تم لوگ کا یہی پلان ہے تو آگے کام سوچتے ہیں اب سب لوگ لڑنا نہیں چاہتے ہیں اور وہ اپنی اپنی گنز کو وہاں ہی رکھ دیتے ہیں اور اب وہ لوگ نیلے والے ڈرنک کو نہیں پیتے ہیں اور آگے کے مشن کو انجام دے رہا ہے جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ان کے بیویز بھی ہو چکے ہیں اور دھیمے دھیمے 86 years پورے ہو چکے ہیں اب وہ لوگ بڑے ہو چکے ہیں اور ان کے بچے پہت چکے ہیں اس پلینٹ پہ جہاں پہ جانے کا ان کا مشن تھا مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتا ویڈیو کو نائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے stay safe stay healthy bye bye